اسلام علیکم دوستو تو عورت اس طرح احرام پہن کر کس طرح تواف کر سکتی ہے عورتوں کا یہ احرام کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ عورتوں کے احرام میں چہرہ کھلا ہوتا ہے باقی جسم دھکا ہوتا ہے اور دوستو جہاں پر بھی یہ ویڈیو شیئر ہوتا ہے اس ویڈیو پر کمنٹ بہت آتے ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے یعنی اس طرح کی ہر چھوٹی موٹی بات کو لوگ بغیر تحقیق کے قیامت کی نشانی بتانے لگ جاتے ہیں حالانکہ اس ویڈیو کی سچا یہ ہے کہ یہ جو عورت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عورت نہیں ہے یہ آدمی ہے اور یہ دونوں بھائی بھائی ہیں لیکن اس کو عورت سمجھنے میں کمفیوز ہم اس لیے ہو گئے اس کے بال لمبے ہیں اور پیچھے سے چھوٹی باندھ رکھی ہیں اس لیے اور کیونکہ وہ باہر ملککہ ہیں بے کل سفید اور گورا ہیں اس لیے کنفیوزن اور بڑھ گیا ہے اور اسے لڑکی سمجھنے لگے ہیں حالانکہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں شاید تنوشہ کچھ ایسا ملک اس ملکوں کا بتایا جا رہا ہے وہاں کے دونوں یہ بھائی ہیں اور یہ جو چھوٹی والا بھائی ہیں یہ تھوڑا ذہنی طور پر کمزور ہیں اب کسی نے پیچھے سے ویڈیو بنا لیا اور لوگوں کو کمفیوز کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا یا اس ویڈیو کے اپلوڈ کرنے والے کا کوئی اور مقصد ہوگا بنا تحقیق کے ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے مگر دوستو یہ بات تو ہے کہ اب فیشن کے دور میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کیونکہ دوستو بالیا کچھ عرصے پہلے تک صرف لڑکیوں کے کانوں کی زینت ہوا کرتی تھی معلوم نہیں کہ پھر کیا ہوا کہ نسوانیت کی علامت اور سنف نازک کے چہرے کی دلکشی بننے والی بالیا لڑکوں کے کانوں کا زیور بن گئی ابھی چند سال پہلے تک ہاتھوں کے کنگن بھی عورتوں کی نازک کلائیوں کا زیب وہ جمال ہوا کرتے تھے مگر اب لڑکے بھی اپنے ہاتھوں میں کنگن پہن کر اتراتے پھرتے ہیں تمام والدین دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما پیدا بھی بیٹا ہی ہو جاتا ہے مگر جوانی کی دہلیز پر قدم فرماتے ہی یقائق اس بیٹے کے جذبات اور خیالات میں یہ انقلابی بھوچا لونما ہونے لگتا ہے کہ وہ سب سے پہلے موچھے اور داڑھی کو مڑوا کر لڑکوں جیسی شکل بنانے کی شروعات کرنے لگتا ہے اور پھر بالیا کانٹے کنگن اس کا زیور بننے لگتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی نقل اتارنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو مکمل دین پر چلنے والا بنائیں ہمیں